السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں افتاح سپیشل میں کافی کرسپی اور فلیکی سے پوٹائٹو پف جو بالکل آسان سے بنا سکتے ہیں ہم گھر پر بے کرسٹائل والے تو یہ زبردہ سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ایک بول میں دو کپ مائدہ ڈال رہے ہیں اس میں ساتھ میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں اور تین ٹی بل سپون آئل کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور آئل کو اور آٹے کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک جب آپ ہاتھ میں اس طریقے سے آٹا لے تو بالکل ایسا مٹھی کی طرح بن جائیے دیکھیں اس طریقے سے ہلکا اس طریقے سے دبانے سے یہ اچھے سے مٹھی بن جائے تو سمجھ جائے کہ آٹے میں اچھے سے آئل مکس ہو گیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہٹ کرتے جائے اچھے سے اس کا میڈیم سوفٹ ڈو بنا لے ایک در نہ ہم کو سوفٹ چاہیے نہ ہٹ چاہیے دو بل دیکھیں میڈیم سا چاہیے ہم کو بس ہم اسے تھوڑا سا اوپر سے آئل ہلکا سا لگا دیتے ہیں لگا کر اسے ایک دس سے پندرہ منٹ کے لیے رس کے لیے رکھ دیتے ہیں تب تک اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں تین میڈیم سائز کے آلو لی مطلب دھائی سو سے تین سو گرام آلو ہے یہ بوائل کر لیے بوائل کر کے اس میں میش کر لیے اسے ہاتھ سے اسے رف لیے اس میں ایک ٹی سپون مگ ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون چیلی فلکس ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون فور ٹی سپون زیرہ پورڈر ون فور ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون لال میشہ اگرچہ آپ تھوڑا سا سپائسی چاہ رہے ہیں تو تھوڑا اور زیادہ سپائس بڑھا سکتے یہ میڈیم سپائسی رہیں گا یہ مکسر اب اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا بیٹر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب یہ جو ہم آٹا سائیڈ میں رکھے تھے آئل کے ساتھ اوپر سے برش کر کے اس کو اور ایک بار اچھے سے مکس کر کے پھر ایک بار رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں تب تک ہم مائدہ اور کون فلور اور تھوڑا سا آئل کے ساتھ ایک مکسر بنا لیت دو ٹیبل سپون مائدہ ایک ٹیبل سپون کون فلور مکس کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب یہ جو ہم آٹا اچھے سے گون کر رکھے تھے اس کو اچھے سے نیچے پہلے تھوڑا سا خوشکی ڈس کر لے اب دیکھیں اس کی ایک اچھی سی موٹی سی روٹی بنا لے اچھے سے تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا آٹا لگاتے ہوئے ایک موٹی سی روٹی بنا لیتے ہیں اب جو ہم کون فلور مائدہ اور آئل کے ساتھ جو مکسر بنایا تھے وہ اوپ اگرچہ آپ کو اس طریقے سے سپریڈ کرنے کے لیے مکسر ہلکے سے مشکل ہو رہا تو تھوڑا سا ہاف ٹی سپون آئل اور ڈال دے تو آسان اسے یہ مکسر ساری روٹی کے اوپر اچھے سے سپریڈ ہو جاتا اب تھوڑا سا ہلکا سا ڈس کر لیتے ہیں سوکارٹا ڈس کرنے کے بعد اسے فول کر لیتے ہیں پھر تھوڑا سا ہم پر مکسر لگا دیتے ہیں اب اسے اچھے سے فول کر کے دیکھیں اس طریقے سے فول کر کے ہم پھر سے اس کو بیل لیتے ہیں камیں اچھے سے اس طریقے سے رکٹینگل یا سکویر شیپ میں اب پھر سے یہ مکسر لگا دیتے ہیں ہم مائدہ کون فلور اور آئل کا اچھے سے سپریڈ کر دیتے ہیں سپریڈ کر کے تھوڑا سا خشکی اوپر سے سپرنکل کر دیتے ہیں پھر سے فول کر دیتے ہیں اس طریقے سے سکویر شیپ دینا ہے ہم کو باز اسے اچھے سے بیل لیتے ہیں پھر سے آپ چاہے تو اس کے اور ایک ایک لیئر اسی طریقے سے مکسر کے ساتھ فول کر سکتے ہیں میں یہاں پر دو بار کریں آپ تین بار بھی کر سکتے آپ تین بار کرنے سے اور زیادہ لیئرز نکل کرائیں گے دیکھیں اچھے سے اس کو سکوئر شیپ میں کٹ کر لیے کٹ کرنے کے ساتھ ہی سائٹس اس کے نکال دیے اب اس میں دیکھیں برابر سائز کے پورے سکوئر سائز کے شیپ میں کٹ کر لیے پیسز کو دیکھیں اب یہ جو علو کا مکسٹر ہے اسے اس طریقے سے رول کر لے رول کر کے اس طریقے سے رکھتے کروس سائیڈ میں رکھ دے دیکھیں ایسے اگرچہ آپ میں یہاں پر ٹرینگل شیپ میں بنا رہی ہوں اگرچہ آپ ریکٹینگل شیپ میں بنا رہے ہیں تو سٹریٹ رکھنا دیکھیں اس طریقے سے فول کر لیے میں اگرچہ آپ ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا کی فرائی کرتے وقت کھول جائیں گے تو ہلکا سا پورے کارنرز پہ تھوڑا سا پانی فنگر سے پانی لگا دے اس طریقے سے اب یہ سارے پیسز کو لے اس طریقے سے فول کر دی اس کو اس طریقے سے پیک کر کے سائیڈ میں رکھ لیں اب آئل کو نیم گرم آئل کرنا ہم کو زیادہ ہی اٹھنے کرنا ہے دیکھیں زیادہ فلیم پہ نے رکھنا ہے بلکل ہلکا سا گرم ہونے کے ساتھ یہ پیسز دال دینا دو سے تین منٹ کے بعد یہ آئل جب گرم ہوگا تو اس طریقے سے الکے الکے سے لیئرز نکل دے جائیں آپ جتنا سلو فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے اتنے زیادہ لیئرز نکل کر آئیں گے اتنے زیادہ کرسپی اور فلیکی بنیں گے یہ ہمارے پوٹائٹو پف تو دیکھیں اس طریقے سے بلکل لو لو ٹو میڈیم بینے بلکل لو فلیم پہ آپ کو یہ فرائی کرنا ہے اچھا خاصا دی فرائی کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے پیسز کرسپی بنیں گے ہمارے یہ پوٹائٹو پف کافی لیئرز نکل کر آئیں گے تو یہ زبردست سے دیکھیں بیکری سٹائل میں آپ گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں پوٹائٹو پف تو اس طریقے سے اس کی شکل ہے دیکھیں کیسے زبردست سے فلیکی کرسپی رہیں گے تو کھانے میں بھی ویسے ہی ٹیسٹی رہیں گے تو یہ زبردست سے بیکری سٹائل کی پوٹائٹو پف بن کر ریڈی ہے تو یہ کرسپی فلیکی پوٹائٹو پف افطار میں ضرور ٹرائے کریں تو کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ